شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قبر پرستوں کا اور اسی طرح سے ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تصوف کا تعلق رکھتے ہیں اندھی عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے ان کے شان میں کس طرح سے غلو کیا ہے اور یہ چیزیں عقیدے توحید کے کس قدر خلاف ہیں دیکھئے نمبر ایک ان کے بارے میں قبر پرست حضرات عمومی طور پر ایسے ہی بریلوی اور دیوبندی حضرات خصوصیت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث ہیں غوث آزم ہیں غوث السقلین ہیں غوث الاقداب ہیں غوث القونین ہیں اور غوث ربانی ہیں اتنے سارے الفاظ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں یہ لوگ بولتے ہیں غوث کے معنی مددگار کے ہیں غوث کے معنی مددگار کے ہیں تو مددگار سب سے بڑا مددگار انسانوں اور جنوں کا مددگار قطبوں کا مددگار دنیا اور آخرت کا مددگار اور ایسے ہی ربانی غوث ربانی یہ سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ جو نام ان کے رکھے جاتے ہیں یہ سارے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے سرسر خلاف سائر سی بات ہے کہ یہ القاب یہ نام جو ان کو دیے جاتے ہیں یہ القاب یہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے لائق و زیبہ ہیں یہ مقام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا پوری کائنات کے مدد کرنے والے ہے نا انسانوں اور جنوں کے مددگار بھلا کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو زمین اور آسمان دنیا اور آخرت میں مددگار ہو کون ہے جو انسانوں اور جنوں کا مددگار ہو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو سرسر مبالغے پر اور بدعقیدگی پر مبنی ہیں نمبر دو دوسرا جو عقیدہ نمبر دو عبدالقادر جلانی مردہ پرندوں اور کھائی ہوئی مرغیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے بتائیے سمجھ میں آتا ہے عقیدت میں آدمی کہہ سکتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ سمجھ میں آتا ہے کسی کو یعنی ایسی طاقت جس کے پاس ہو وہ کیسے بندہ رہ سکتا ہے کیسے مخلوق ہو سکتا ہے تو پرندے جو مر جائیں اور ایسے مرغیاں جنہیں کھا لیا گیا ہڈیاں آلگ ہو گئی ہوں ان کو کیا کرتے تھے زندہ کر دیا کرتے تھے کھائی ہوئی ہڈیوں کو حکم دیتے تھے وہ تو زندہ ہو کر پھر مکمل مرغی بن جاتی تھی اسی طرح انہیں پکار کر کہتے تھے اے میرے غوث تو ہی زندہ کرنے والا اور تو ہی موت دینے والا ہے عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے کیا کہتے تھے ان کو اے میرے غوث تو ہی پیدا کرنے والا ہے تو ہی زندہ کرنے والا ہے تو ہی موت دینے والا ہے میرے بھائیو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شان میں یوحی ویمید یوحی ویمید اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے یہ درجہ کس کو دیا جا رہا ہے عبدالقادر جیلانی کو بلا تعلیق کیونکہ تعلیق میں بہت ٹائم جاتا ہے اور یہ سب چیزیں بہت ہی مشہور ہیں تیسری بات کن یعنی ہو جا اور لا تکن یعنی مت ہو نہ ہو عربی میں کن کے معنی ہو جا اور لا تکن کا مطلب مت ہو نہ ہو کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبدالقادر جیلانی کو حاصل ہوا دونوں غلط دونوں باتیں کیا ہیں غلط اِنَّمَا أَمْرُهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی شان کونسی دلیل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تو یہ پہلے تو ہی جڑ غلط ہے کہ یہ مقام اللہ کی نبی کو تھا اور اللہ کی نبی سبگوالقادری جیلانی کو آیا لیکن عبدالقادری جیلانی کو آیا یہ منوانے کے لیے یہ بیچ والی بات تو لانی ضروری ہے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی نبی سے بہت گہرا تعلق تھا اللہ کی نبی سے ملا پھر اللہ کی نبی کو ملنے کے بعد پھر عبدالقادر جلانی نمبر چار عبدالقادر جلانی پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں آپ بتائیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان اللہ تبارک و تعالی کا مقام اس کی عظمت زمین آسمان زمین آسمان کے بیچ کی ساری مخلوقات ہے کی نہیں ما فی السماواتی ما فی الارض کس کا ہے وما بینہما زمین و آسمان کے بیچ میں کس کا تصرف چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا مقام عبدالقادر جلانی کو دیا گیا انہیں اس کی اجازت اور مکمل اختیار ہے مصلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو دینا ہو تو دلیل دیکھا جائے اجازت دی ہے کی نہیں دی ہے جب ہم کو آپ کو اگر کسی کو اختیار دینا ہے جائز قرار دینا ہے تو کسی کو بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے یہ الفاظ دیکھیں انہیں اجازت اور مکمل اختیار ہیں اور وہ دنیا کو چلانے والے ہیں یہ عقیدہ ہے ان کے چاہنے والوں کا قبر پرستوں کا سوفیوں کا یہ عقیدہ ان کے بارے میں ہے نمبر پانچ غوث السقلین اور غیس القونین غوث اور غیس کیا فرق دونوں میں غوث کے معنی مدد کے ہوتے ہیں واوی اور یائی غیس کے معنی بارش کے ہوتے ہیں غیس کے معنی بارش اور غوث کے معنی مدد کے تو غوث السقلین اور غیس القونین کو سلام کیے بغیر سورج کے لیے تلو ہونا ممکن نہیں اب شیخ عبدالقادر جلانی کہاں ہے اور اب سورج کس سے اجادت لیتا ہے ہے کی نہیں سلام کیے بغیر سلام کیے بغیر سورج کے لیے تلو ہونا ممکن نہیں اللہ کے ربی رساتہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ سورج جب ڈوب جاتا ہے اتا درونہ ساتھیوں کیا تم جانتے ہو کہ این اتا زہب کہاں جاتا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے اللہ کے ربی نے فرمایا جب سورج ڈوب جاتا ہے تو تلو ہونے سے پہلے ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دوسرے دن تلو ہونے کے لئے اجازت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے وہ تلو ہوتا ہے ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا اور رخ سمت بدلنے کا حکم دے گا سورب سے نکلنا پچھپ سے ڈوبنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے اور مشرق میں ڈوبنا ہے اور پھر ایک دن اس انصلا بھی بند ہو جائے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورج کا تلو ہونا عبدالقادر جیلانی کو سلام کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور عبدالقادر جیلانی سب کے سامنے ہوا کے دوش پر چلتے تھے ہوا کے دوش پر یعنی ہوا کے کاندھے پر سوار ہو کر کے کہیں بھی چلتے تھے سال مہینہ ہفتہ دن جو بھی گزرتا ہے پہلے انہیں سلام کرتا ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری باتیں ان ظالموں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں لکھی ہوگی کہ اللہ کی یہ شان ہے لیکن اللہ کے ایک بخلوق ایک بندے کے بارے میں جو اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے گگڑانے والا اس پر ایمان رکھنے والا بندہ تھا زاہد تھا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ سے بندگی تولت جمع کرنے کی کوئی لالچ نہیں اللہ تعالیٰ کے عبادت، ریاضت، اخلاص، اللہیت اس میں زندگی گزارنے والی شخصیت کو اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا اور حالات سے جو بھی گزرتا ہے صبح شام سال، مہینہ، ہفتہ دن جو بھی گزرتا ہے پہلے انہیں سلام کرتا ہے اور حالات سے آگاہ کرتا ہے کیوں حالات سے آگاہ کرتا ہے؟ حالات سے آگاہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تو ایسی ہر چیز کا علم ہے ساری دنیا کے ذرے ذرے کا علم ہے اس لئے آپ دیکھیں گے نا بدعقیدگی ہر جگہ ٹکراؤ رہتا ہے کیونکہ اللہ کی کوئی بات تو ہے نہیں اللہ کے کوئی کلام نبی کی سنت تو ہے نہیں انسانی بات ہے آدمی ایک بار کچھ بولتا ہے دوبارہ کچھ بولتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے تو ٹکراؤ جگے جگے تعارض جگے جگے آپ کو دکھائی دے گا نیک بد سب ان پر پیش کیے جاتے ہیں نیک اور بد سب کو ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے ان کی نگاہ لوہ محفوظ پر ہے لوہ محفوظ پر ان کی نگاہ ہے اور وہ اللہ کے علم اور مشاہدات کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں کیا مطلب اللہ کے علم اور مشاہدات یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ یعنی وہ جو کہا نا اس سے پہلے مقاشفہ کشف جس کو کہتے ہیں اسی کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں یعنی اسی میں وہ غوطہ لیتے رہتے ہیں یعنی ہمیشہ علم اللہ تبارک و تعالی کی علم میں اللہ تبارک و تعالی کی مشاہدے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں یہ معنی فاجہ جیلانی کو اللہ کے سوا ہر چیز پر قدرت ہے اللہ کے سوا ہر چیز پر قدرت ہے جو باتیں اس سے پہلے گزری ہیں کہ سب باتیں تو ایسی ہیں جو سرسر اللہ تبارک و تعالی کی شان کی ہیں تو اللہ کے سوا یہاں بولنے کا کیا فائدہ ہے یہ ساری چیزیں تو خود اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے جو اٹھا کر کے عبدالقادر جیلانی کو دے دی گئی ہے ساتھ عبدالقادر جیلانی نے ملک الموت سے روحوں کا تھیلہ چھین لیا اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا یعنی کیا مطلب ملک الموت نے روح قبض کر لیا موت اسی کا نام ہے زندگی اس کا نام ہے کہ جسم روح اکٹھا ہوتے ہیں موت نام ہے جسم کا روح سے تعلق ختم ہو جانا تو روح قبض کر لیا ملک الموت نے بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹائم آ گیا تو روح قبض ہو لیکن عبدالقادر جیلانی نے کیا کیا روحوں کا تھیلہ یعنی روح قبض کر کے فرشتہ لے کے جا رہا ہے ملک الموت وہ تھیلہ ان سے چھین لیا اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہی مارتے ہیں وہی جیلاتے ہیں یہ عقیدہ ہے تو اللہ کے سوا کہنے کا کوئی فائدہ ہوا کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی خوضہ جیلانی نے ایک شخص کی لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دی لوہ محفوظ میں تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا کر دیا اسے بدل دیا اور بارہ سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا بارہ سال پہلے کشتی ڈوب گئی تھی اسے باہر نکال دیا نو خوضہ جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے تھے اب یہ تو پوسیبل نہیں ہے وہ جو دیکھتے تھے وہ کیا دیکھتے تھے کتاب و سنت کے دلائل جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں وفات پانے والا آدمی یعنی تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد اللہ کے نبی کو بیداری میں کیسے دیکھ سکتا ہے سمجھ رہے ہیں نمبر دس ابن حجر حیتمی ابن حجر حیتمی دوسرے ہیں ابن حجر دو مشہور ہے نا ایک تو یہ ہے اور ابن حجر لسکلانی مصری شافی چوٹی کے امام بخاری کے شارے ہے نا ابن حجر ان کی وفات آٹھ سو باون میں ہوئی ہے اور یہ جو ہیں یہ نو سو چوہتر کے ہیں تقریباً 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 ساٹھ 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 سال ساٹھ ساتھ سال اسی سال کا فاصلہ ہے ابن حجر حیتمی قبوری قبوری ہیں یہ ان کے عقیدے پورے طور پر قبر پرستانہ ہیں اور یہی وہ شخص ہے ابن حجر حیتمی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی میلاد کے بارے میں کتاب لکھی ہے نا میلاد کے بارے میں ایک کتاب لکھی النعمت الكبرى علی العالم فی مولدی سیدی ولدی آدم المولد الكبرى یا المنت الكبرى یا النعمت الكبرى علی العالم فی مولدی سیدی ولدی آدم پتلا ساری سال ہے کتاب چاہ اور تقریباً سو فیصد باتیں بے سرپیر کی ہیں ایک بھی چیزے سے نہیں جو آپ دلیل کے مطابق مولد صدیق نے میلاد کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی حضرت عمر نے میلاد کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمائی عمر بن خطاب نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے حسن بسری نے فلا فلا تابعی نے میلاد پڑھو گے تو جنگ بدر کا ثواب ملے گا میلاد پڑھو گے تو اس کا ثواب ملے گا ایسے فضیلت ہیں ابن حجر حیتمی کے کتاب اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں بہرحال ابن حجر حیتمی نے خوضہ جلانی اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بقواس نقل کی ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرنے والے اولیاء ہیں ابن حجر حیتمی نے ایسی باتیں لکھی ہیں نمبر گیارہ قبر پرستوں صوفیوں نے خوضہ جلانی کو ربوبیت کے بڑے عظیم اعصاف سے متصف کیا ہے ربوبیت کے عظیم اعصاف سے متصف کیا ہے مثلا وہ آسمان و زمین کے سردار ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں آپ دیکھیں سارے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی کی شان بیان کی جا رہی ہے آپ جب پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے کہ اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے اللہ کی ربوبیت کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے استغفراللہ یہ خوضہ جلانی کے بارے میں آسمان و زمین کے سردار ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں مخلوقات کے اسرار سے واقف ہیں مثلا مخلوقات میں جو چھپی ہوئی چیزیں راز کی چیزیں وہ بھی جانتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اندھے برز کے مریض اور مادرزاد نابینا کو شفا دینے والے ہیں اب ہم نے یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ ابن بریم علیہ السلام کی میرے بھائیو کے موجزات میں پڑھا ہے قرآن کریم کے اندر ہے کی نہیں اسے کس کے حوالے کیا جا رہا ہے عبدالقادر جیرانی کے وہ یہ کرتے تھے ان کا حکم اللہ کا حکم یہ دیکھا آپ نے ان کا حکم اللہ کا حکم کیوں بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے کیا دلیل صرف عقیدت جذبات تصوف کی سوچ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بات اللہ کی بات ہے ان کا حکم اللہ کا حکم ہے اس لئے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس لئے اللہ کا حکم رسول کا حکم ہے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے اچھا وہ گناہوں کو مٹانے والے ہیں یہ ساری خوبی اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ بخشنے والا ہے اللہ مغفرت کرنے والا ہے وغیرہ تو وہ گناہوں کو بٹانے والے ہیں مصیبت ٹالنے والے ہیں مصیبت ٹالنے والے ہیں کہ پریشان حال پکارے تو اس کی مصیبت کو ٹال دیں اللہ کی سوا ہے کوئی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر میرے بھائیو مصیبت ٹالنے والے ہیں پس تو بلند کرنے والے ہیں اللہ گربی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی پسٹ کرتا ہے بلند کرتا ہے اور کہتے ہیں اے سقلین کے مالک سقلین جانتے ہیں سنف روغ لکم ایوہ السقلان سقلان جن اور انس کو کہا جاتا ہے جنات اور انسان یہ دو مخلوق جن سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا پوچھے گا قیامت کی دن حساب و کتاب دونوں سے ہوگا تو جن اور انس جنات اور انسان کو سقلین کہا جاتا ہے کیا کہا اے سقلین کے مالک یعنی جنات اور انسان کے مالک مجھے بینیاز فرما پہلے خود تو بینیاز ہو ہے کی نہیں پہلے خود بینیاز ہو تب تو کسی کو بینیاز کرے گا میرے بھائیوں ایک آدمی خود نیاز بند ہے اللہ تعالیٰ کی در کا بکھاری ہے بلہ بہت دوسرے کو بینیاز کیسے کر سکتا ہے میری حاجت پوری کر کے اور میری مسئیبت دور کر کے میری مدد کر اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات اللہ کے سوا کسی اور سے یہ جملے نہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں اے حضرت غوث سمدانی اس پہ دیکھیں کیسا شرب چھپا ہوا ہے یعنی غوث کے علاوہ سمد کا لفظ بھی عبدالقادر جیرانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے سمد کے معنی کیا ہوتے ہیں بینیاز یعنی سمد ایسی بینیازی کو کہا جاتا ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو اللہ سمد جو ہے نا اس سمد اس سمد کا معنی کیا ہے ایسا بادشاہ ایسا سردار ایسا رئیس ایسا آقا جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو یہ لفظ اسی لئے کہتا ہے نا اس سمد کا لفظ کہیں بھی کسی مخلوق کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا عبدیت کے اضافے کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا عبدیت لگانی سمد کا بندہ لیکن سمدیت کسی اور کے لئے اللہ کے سوا استعمال نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر سمدانی کیوں کہا یہ عقیدہ چھپا ہوا ہے کیونکہ بینیاز ہیں گریبوں کو دینے والے یہ کرنے والے وہ کرنے والے سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے مسئیبت دور کرنے والے بیماری دور کرنے والے سارا عقیدہ بنا ہوا ہے اس لئے غوث سمدانی کا یعنی ایسے مددگار جس کو کسی کی ضرورت استغفر اللہ یا اللہ تعالیٰ کی شان تیرا بندہ اور تیرا مرید مظلوم آجز اور دین دنیا اور آخرت کے تمام امور میں تیرا محتاج بتائی اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر روی زمین پر شرک ہے ہی نہیں ہے کی نہیں یہ عقیدہ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لوگوں نے بنا رکھا اس کے بعد خیر یہ چند باتیں ہیں خلاصے کے طور پر اب ہمارے سامنے دونوں پہلو آ گئے ایک تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی اپنی شخصیت ان کا ایمان عقیدہ ان کی حیثیت حقیقت جو مطلب مستند دلائل اور ان کی کتابوں سے ہمارے سامنے آتی ہے ایک پہلو تو وہ ہو گیا جس میں کوئی بھی اس طرح کی بدعقیدگی شرک کا کوئی شائعبہ تک نہیں پایا جاتا ہے عبادات کے مسئلے میں کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں کچھ بدعات ان سے سرزد ہوئی ہیں اس کا اشارہ کیا گیا بتایا گیا لیکن کوئی اس طرح کا عقیدہ شرک کیا ربویت کا عقیدہ لے لیا گیا علوہیت کا عقیدہ لے لیا گیا اسمہ و صفات کا عقیدہ لے لیا گیا ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کی عبدالقادر جیلانی کو دے دی گئی تو یہ دونوں پہلو واضح ہو گئے کہ حقیقت یہ ہے اور صفیت کے عقیدے میں انہیں اس طرح سے مانا اور سمجھا جاتا ہے خوادہ جیلانی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں قبر پرستوں اور صوفیوں کی کفریات اور بکواز نشمار ہیں ان کی کتابیں اس قسم کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں خیر یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اس کا خلاصہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے آپ کے سامنے کتابوں کے نام وغیرہ لکھے ہوئی ہیں خاص طور پر جہود علماء الحنفیہ فی ابتال قائد القبوریہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ حوالے موجود ہیں جس کو آج لوگ آسانی کے ساتھ ویب سائٹ پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیے جدید حوالے بھی دیئے گئے ہیں تاکہ آسانی سے وہاں تک آدمی مہت سکے یہاں پر ایک چھوڑی سی بات اور بھی ہم کر لیں اس سے بات بات ختم کریں بات چکی شروع کہاں سے ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے وہی بات یاد رکھیں کہ ہم صوفیت کے موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں یہ تو زمنن گفتگو آئی ہے بات چل رہی ہے جماعت تبلیج کے لوگوں کے عقائد کے سلسلے میں بات چل رہی ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہم عقیدے میں اشاری ماتوریدی ہیں فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں اور تصوف کے چاروں سلسلوں سے ہم جڑے ہوئی ہیں اس لئے یہ وضحات ہو رہی ہے کہ چاروں سلسلے ہیں کیا چشتی قادری نقشبندی سوروردی ان کی کیا حقیقت ہے اگر ایسے گزر جائیں نہ ہم جانے کہ چشتی کیا ہے قادری کیا ہے نقشبندی کیا ہے سوروردی کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا عوام کو کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن سے جڑے ہوئے ہیں ساری جماعت کے لوگ عوام نہیں علماء ان سے پورے طور پر جڑے ہوئے ہیں اتنی اہم چیز ہے کہ جب اپنے عقیدے کو بیان کیا گیا تو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ بھئی دیکھو عمل میں فقہی مسائل میں ہم حنفی ہیں عقیدے میں اشاری ماتوریدی ہیں تصوف میں چشتی قادری نقشبندی اور سہرورد اس کا مطلب بڑی اہم چیز ہے تب ہی تو بیان کیا گیا اگر سیکنڈری چیز ہوتی جانبی چیز ہوتی یا معمولی چیز ہوتی بیان کی جائے نہ کی جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا لیکن بڑی اہم چیز ہے تو آپ جاننا ضروری ہے کہ کیوں اتنے بڑے بڑے علماء المحند علمفند جیسے کتاب کے اوپر میرے بھائیوں اقائد علماء دیوبند اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے تو آخر ہم جانے تو صحیح کہ چشتی نقشبندی سہروردی قادری کیا ہے اس لئے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے وہ مثال کیا ہے ہم نے دونوں شخصیتوں کو پڑھ لیا ہے اس سے پہلے حلقے میں یا اس سے پہلے اور پہلے حلقے میں ہم نے اجبیر والے ہے نا معیون الدین چشتی اجمیری صاحب کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا کیا عقیدیں ہیں کس نے اس کو شروع کیا کس نے بڑھایا اور اس کے بعد ہم نے آج جو ہے عبدالقادر جیلانی کے بارے میں بھی دونوں پہلوں ان کے پڑھ لیے ہیں گویا کہ دو سلسلے دو سلسلے ہم نے ابھی قریب میں پڑھے ہیں حالانکہ وہی طور پر تین سلسلے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا نقشبند کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے صرف ایک آخری سلسلہ پڑھنا باقی ہے کہ وہ کیا ہے ان دونوں سلسلوں یعنی چشتی اور ایسے ہی یہ آج جو ہم نے پڑھا قادری ان دونوں شخصیتوں کو ہم نے ابھی تازہ پڑھا ہے ان دونوں کے بارے میں کیونکہ بات جماعت تبلیغ کے بارے میں چل رہی ہے اس لئے آئیے ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے اس سے یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا صرف نسبت نہیں کہ ہم سلسلے تصوف کے چاروں سے جڑے ہوئے ہیں صرف ایسی بات نہیں ہے اندر دیکھیں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور بڑے علماء کا عقیدہ کیسا تھا اور وہ عبدالقادر جیلانی کو کیا سمجھتے تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب جو باتیں عقیدے آپ بیان کر رہے ہیں ہوگا کسی کا کچھ لوگ ہوں گے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لیکن بڑے علماء بڑے ذمہ داران یا جو جماعت کے ستون مانے جاتے ہیں یا جن کو بنیاد سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہمارے سامنے کھولے گی کہ دیکھو کیا عقیدے ہیں جماعت تبلیغ کے علماء کے جماعت تبلیغ کے یا جماعت دیوبند کے علماء کے خواجہ جیلانی کی علوہیت خواجہ جیلانی کی علوہیت یعنی عبدالقادر جیلانی کو الہ عام طرح جو باتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابھی تک اس میں ربوبیت کا تذکرہ زیادہ ہے شفا دینے کی طاقت موت کی طاقت جیلانے کی طاقت دنیا کی تصرف وغیرہ یعنی علوہیت کی چیز کم آئی ہے کہ ان کی کوئی پوجہ کرنے کے لیے کہے ان کی کوئی بندگی کرنے کے لیے کہے ایسے چیزیں نہیں ہیں لیکن یہاں عقیدہ دیکھو خواجہ جیلانی کی علوہیت اور خواجہ چشتی کی عبدیت یعنی عبدالقادر جیلانی اللہ نوز باللہ اور خواجہ چشتی یہ ان کے بندے ہیں یہ عقیدہ کس کا ہے جماعت تبلیغ جماعت دیوبند کے چوٹی کے عالم اور امام امداد اللہ مکھی دیوبندی کا اور میں بار بار اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میری بھائیو میری عزیزو سننے والو دیکھنے والو کہ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں اور آپ کی کتابوں سے تاکہ آپ اللہ واسطے اسبیت کی پٹی نکالو اور اتاثب کے چادر سے باہر نکلو کتاب سنت کے دلائل کو گلے لگاؤ انہی دلائل پر اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو ہے نا اپنوں کو پرائیوں کو سب کو پرکھو اور کتاب سنت کے دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی دین پرابل کرو دنیا کی کوئی بھی نسبت شخصی نسبت ہو جماعتی نسبت ہو علاقائی نسبت ہو اصولی نسبت ہو فروئی نسبت ہو کوئی بھی نسبت انسان کو کل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتی اگر نجات دلا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کی نسبت اور اس پر سچ مچ عمل پیرا ہونا یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اس کے اس وقت کوئی نسبت کوئی حوالہ کسی کو بھی نجات نہیں دلا سکتا اس لیے یہ باتیں برائے نقد نہیں ہیں صرف برائے تنقید نہیں ہیں برائی کے لیے نہیں مذہمت کے لیے نہیں حقائق بتانے کے لیے اور کوئی جھوٹ نہیں کوئی افترہ نہیں کوئی تذویر نہیں کوئی بناوٹی چیز نہیں بلکہ یہ آپ کی کتابوں کی چیز ہیں یہ نیا منحج کا منحج نہیں صحابہ کا منحج نہیں سلف کا منحج نہیں سنت کا منحج نہیں بلکہ یہ نیا طریقہ ہے جو کتاب سنت اور صرف سالحین کے صحابہ کے علاوہ بعد میں نکالا گیا ہے اس راستے کا کوئی تعلق نہیں اس راستے سے اس راستے پر نبی نے اپنی امت کو چھوڑا دیکھیں سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کے تذکرے کے بعد دونوں خاجاؤں یعنی خاجہ عبدالقادر جیلانی اور خاجہ مہنج دل چشتی دونوں خاجاؤں کی علوہیت و عبودیت کے بارے میں دیوبند کے امام امداد اللہ مکھی کا بیان کردہ عقیدہ ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں کہ دیوبندیوں کے یہاں شرکیہ و بود پرستانہ عقائد کس قدر موجود ہیں اللہ من رحم اللہ یعنی عمومی طور پر دیوبند کے علماء میں سے بڑے عالم ہیں اس ان کو ہم اگر جانے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عقیدے اور کیسے ہوں گے شیخ شمسددین افغانی رحم اللہ دیوبندیوں کے یہاں شرکیہ عقائد اور سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ تینیسوے نمبر پر بیان کی گئی اس سے پہلے بتیس مثالیں بدعقیدگی کی شرک کی ہے نا گزر چکی ہیں اور اس تینیسوے کے بعد بھی آگے بھی تینیسوے مثال دیوبندیوں کے امام کا خواجہ جیلانی کو خلعت علوہیت سے نواز نا یعنی دیوبندیوں کے امام یعنی کون ہے یہ امداد اللہ مہاجر مکی یہ دیوبند کے جو بڑے علماء ہیں ان علماء کے استاذ ہیں ہم جو نام سنتے ہیں سید اشرف علی دھانوی اور جو بڑے علماء ان سے بڑے مقام کے مالک ان کے اسادسہ کے درجے میں وہ خواجہ جیلانی کو علوہیت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں علوہیت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کون شمس الدین افغانی کہتے ہیں مجھے ایسا کل 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 کفر اور سریح شرک ملا ہے جو میں نے دور جاہلیت کے مشرقین کے علاوہ امت مسلمہ کے اولین و آخرین قبر پرستوں میں کہیں نہیں دیکھا بات سمجھ جوہر جاہلیت کے مشرقین کے یہاں تو ہے وہ تو اللہ کے سوا نہ جانے کتنی کہ اللہ بنا رکھا تھا امت مسلمہ کے امت اسلام کے اولین اور آخرین شروع سے لے کے آخر تک کہتے ہیں قبر پرستوں میں بھی کہیں نہیں دیکھا اتنا کل لم کل شرک اور قبر میں نے امت مسلمہ میں بھی نہیں دیکھا اتنا خطرناک شرک مجھے یہاں دیکھنے کو مل رہا یہ شمسدین افغانی بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کیا ہے وہ دیوبندیوں کے امام امداد اللہ نے دو ٹوک سراحت کی ہے کہ خواجہ جیلانی مقام علوہیت پر فائز کوئی کہتا ہے نا کہ لوگ جو ہے مسلقوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں مسلم جماعتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپس میں جو مسلم تنظیم ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ سب باتیں کر کے امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتاؤ میرے بھائیو تھنڈے دل سے سوچ کر کہ کیا شرک کی مضمت کرنے سے انتشار ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت جو چل رہی ہے اس کے خلاف زبان کھولنا کلم اٹھانا کیا یہ انتشار کی چیز ہے اگر یہ انتشار ہے تو انبیاء علیہ صلی اللہ السلام یہی مشن لے کر آئے تھے میرے بھائیو انتشار نہیں یہ اتحاد کی راہ دکھانا ہے جب تک امت میں شرک ہے دنیا کی ساری تھیوریاں فیل ہو جائیں گی اتحاد کے نام پر شرک کے ہوتے بھی اتحاد ہوئی نہیں سکتا اتحاد کے لئے توحید ضروری ہے خالص توحید کھری توحید نکھری ہوئی توحید کسی بھی طرح کی آمیدش سے بلاوٹ سے خلق ملت سے بلکل پاک اور پیور توحید جب تک امت میں نہیں ہوگی تب تک اتحاد نہیں آسکتا ہے اتحاد کی جڑی یہ یہ کہ ساری دنیا اپنے سروں کو جس جس در پر جھک آتی ہے وہاں سے ہٹا کر کہ صرف ایک اللہ کی در پر جھکانے والی بن جائیں اسے بگر اتحاد کہاں سے آسکتا ہے اس کے بعد اتحاد کی بات اگر کوئی کرتا شرک کے ہوتے ہوئے بدقیدگی کے ہوتے ہوئے ہے نا شرک فی فی توحید ہو یا شرک فی رسالت ہو اس کے ہوتے ہوئی اگر کوئی اتحاد کی بات کرتا تو صرف زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا صرف ایک دعوے داری ہے تقدس کے نام پر محبت کے نام پر آدمی اتحاد اتحاد کی بات کرتا ہے اس لنوں پر نہیں چلتا ہے اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے عمر ختم ہو سکتی ہے صدی یاں جا سکتی ہیں قیامت آ سکتی ہے لیکن اتحاد کبھی قائم بغیر توحید خالص کے بغیر سنت صحیح کے اتحاد ممکن نہیں ہے کیا ہے وہ ایک دم لفظ بلفظ یہ لفظ یہ جو بات نوٹ کی جاری ہے نا ایک دم حرف حرف نوٹ کیے گیا کوئی اپنی زمان سے اس میں حیرہ پھیری نہیں ایک دم لفظ کرتے تھے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ اسی واقعے کے بعد ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث آدم قدس سر رہو سے افضل ہے خلاصہ کیا ہے دو مرید آپس میں بحث کر رہے تھے ایک بغداد والے سے افضل ہیں کیا ہے سمجھ میں کہ کہنا چاہتا تھا ایک ساتھی کیا کہ شیخ مہین الدین چشتی افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا ایک کہتا تھا کہ مہین الدین چشتی افضل ہیں غوث پاک سے اور دوسرا کہتا تھا کہ میں نے کہا کہ ہم کو بزرگوں ہم کو نہ چاہیے کی بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں کس نے کہا امداد اللہ مکی صاحب نے کہا جو دیبندیوں کی بڑے عالم ہیں کہ میں نے جب یہ دونوں بہن سنی دونوں کی تو میں نے کہا کہ ہم کو نہ چاہیے کی بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں ہم لوگوں کو بزرگوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ افضل ہے یہ اسے افضل ہے یہ ہمیں اس بات نہیں کرنی چاہیے اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فضل نا باو مال باو کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یعنی یہ تو ہے اللہ کے نظام میں کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے کوئی درجے میں اونچا ہے کوئی درجے میں نیچا یہ تو ہے لیکن اس کے بوجود بھی ہمیں بزرگوں کے معاملے میں یہ فلاں سے مفضول ہے یہ بات ہمیں نہیں کرنا چاہے یہ کس نے کہا امجاد اللہ معجر وقی نے کرچہ اللہ نے فضل باز ہم مالا باز کہا ہے لیکن ہم دیدے بصیرت نہیں رکھتے یعنی کیا مطلب ہمارے پاس بصیرت کی لگاہ نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنا علم نہیں ہے اس ماستے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ ایسی جرت کریں پرانی اردو ہے اصل میں پرانا جو انداز تھا نا بولنے کا لکھنے کا اسی انداز کا تھا اب زمان بدلتی ہے زمانے کی حساب سے انداز بدل جاتا ہے تو کہتے اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں کہ ایسی جرت کریں یعنی مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت دینا مزائقہ نہیں مرشد یعنی پیر مرشد کا مطلب پیر پیر کو ایسے ہم فضیلت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے اچھے تھے ایسے کہہ سکتے ہیں لیکن ایک پیر کو دوسرے پیر پر ایک شخصیت کو دوسرے شخصیت پر فضیلت دے یہ مناسب ہم ایسے کہتے ہیں کہ فلا شخصیت جو تھے وہ اپنے زمانے میں سب سے اچھے تھے کیونکہ وہ معاظنہ کسی سے نہیں ہو رہا اپنے دور میں سب سے اچھے مانے جا رہے تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں یہ امداد اللہ معاثر اس دمانے کی لوگوں میں وہ پیر افضل ہے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آدمی معذور ہے یعنی ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے معذور یہ تو کہے گا کیونکہ باپ کا درجہ چاچا سے اوچھا ہوتا ہے اس شخص نے کس شخص نے اس شخص نے یعنی خوضہ جیلانی کو خوضہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص نے پہلے والا آدمی کونس آدمی ہے نا کیا کہا اس شخص نے یعنی خوضہ جیلانی کو خوضہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص نے دلیل پیش کی جو یہ کہتا تھا کہ عبدالقادر جیلانی افضل ہے اور خوضہ ملجن چشتی ان سے درجے میں کم ہے اس نے دلیل پیش کی مطب کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ خوضہ چشتی خوضہ بغدادی عبدالقادر جیلانی افضل ہے اس نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رقاب اولیاء اللہ فرمایا قدمی میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے عبدالقادر جیلانی نے کیا کہا تھا میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے چب یہ بات انہوں نے کہی تھی کیا حقیقت کوئی جانتا ہے لیکن پورا واقعہ دیکھیں دلیلیں کونسی دلیل بھائی یہ ایک الگ دنیا ہے الگ عقیدہ الگ نظریہ اسی کے اندر دلیلیں سب چل رہی جب انہوں نے کہا تھا میرا پیر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے یہ فرمایا تھا عبدالقادر جیلانی نے تو حضرت مہین الدین نے فرمایا تھا بل اولیاء اینی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر اولیاء اللہ کے گردن پر ہے میں کہتا ہوں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ آپ پیر میری آنکھ پر ہے یعنی انہوں نے کہا تھا میرا پیر اولیاء کی گردن پر ہے تو عبدالقادر جیلانی کی اس بات کو سن کر چشتی صاحب نے کیا کہا تھا گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھ پر ہے آپ کیسے کہتے کہ آپ پیر میری آنکھ پر ہے یعنی آپ گردن پر کہتے ہیں میں گردن نہیں آپ کی پیروں کو اپنی آنکھ پر رکھنے کیلئے تیار ہوں تو عبدالقادر جیلانی ایک مقام چشتی کے مقام سے اوچا ہے کی نہیں چشتی نے عبدالقادر جیلانی کے مقام سمجھا کیونکہ ان کے پیروں کو اپنی آنکھ پر رکھنے کیلئے وہ تیار ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ عبدالقادر جیلانی کا مقام مہین چشتی سے زیادہ اونچا ہے اب آگے دیکھو یہ ثبوت افضلیت حضرت غوث کا ہے یہ ثبوت کس کا ہے بھائی حضرت غوث کی افضلیت کا ثبوت ہے یہ اس آدمی نے کہا میں یعنی امداد اللہ مقی کیا کہتے ہیں میں نے کہا اس سے تو فضیلت حضرت مؤین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہوتی ہے نہ برخلاف اس کے اردو ٹیڑھی ہے ورنہ بہت آسان سی بات ہے بیسے بات شتم کرتے نا ویسی بات ہے لیکن کیونکہ زبان جو لکھی وہ پڑھ دی جائے کیونکہ نشر ہو رہا ہے تو پتا چلے کہ وہی عبارت ہم بیان کر رہے ہیں اب عمداد اللہ مقی صاحب نے اس دلیل پر ریمارک لگایا کہ تم ثابت کر رہے ہو کہ عبدال قادر جیلانی افضل ہوتی ہے کیسے نہ برخلاف اس کے برعکس نہیں الٹا نہیں جو تم کہہ رہے ہیں وہ الٹا بول رہے ہو یہاں فضیرت عبدال قادر جیلانی کی نہیں بلکہ مرزی چشتی کی ثابت ہو رہی کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ علوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت میں جب عبدال قادر جیلانی نے یہ بات کہی تھی کہ میرا پیر اللہ کے اولیاء کے گردنوں پر ہے اس وقت عبدال قادر جیلانی الہ کے درجے میں تھے انوہیت کے مقام پر تھے اور خواجہ میند جی چشتی یہ بندے کے مقام پر تھے تو اللہ کا مقام بندے سے اچھا ہے کی نہیں ہو چاہے اور اگر اللہ کہے کہ میرا پیر سارے مخلوق کے سارے بندوں کے گردن پر ہے تو بندہ تو کہے گا ہی نہیں کہ اللہ تیرا پیر میری گردن پر کیوں رہے میری آنکھ پر رہے برداشت یعنی یہ ثابت کیا کہ خواجہ میند جی چشتی بندے کے درجے میں تھے اور عبدالقادر جی لانی یہ ملوحیت کے مقام پر تھے یہ دونوں جو مرید جھگڑ رہے تھے یہ تو کم سے کم معاف کرنے کے قابل ہیں کیونکہ دونوں اپنے دونوں دونوں کو پیر سمجھ رہے تھے ولی سمجھ رہے تھے اللہ کا بندہ سمجھ رہے تھے بزرگ سمجھ رہے تھے جو بھی سمجھ رہے تھے انہی دونوں میں افضلیت کر رہے تھے کسی حیثیت یہ افضل ہیں اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ ہے امداد اللہ مہادر مکی صاحب نے کہا کہ اس وقت حضرت عبدالقادر چیلانی علوہیت کے مقام پر تھے اور خواجہ چشتی جو ہے وہ عبدیت یعنی بندے کے مقام پر تھے کس کا عقیدہ ہے بھائی علماء اہل سنت دیوبند کا عقیدہ اب آپ بتائیے کہ یہ عقیدہ اگر نہ بتایا جائے نہ سمجھا جائے تو کیسے لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے بڑے علماء بھی بدقیدگی کی راہ پر چل رہ ہے کوئی سمجھ میں آ سکتے ہے کسی کو یہ بات کہاں سے لی گئی ہے دیکھئے شمائی میں امدادیہ یہ کتاب ہے ان کی شمائی میں امدادیہ ترجمہ اردو نفحات مکی من معاصر امدادیہ سفہ سب لکھا ہوا کہاں لوگ نہیں نادان لوگ نہیں اللہ کے مقام پر کھڑا کرتے ہیں بلکہ میرے بھائیوں اتنی بڑی جماعت تبلیغ جماعت دیوبند کی بہت بڑے عالم بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرتبہ علوحیت میں تھے عبدالقادر جی لانی کہاں تھے عبدال قید حضرت غوث اس اس سے بڑی بدقیدگی کیا ہو اسی لیے شمش الدین افغانی رحمت اللہ نے کہاں کہ میں ایسا شرک پایا ہے جو شرک مشرقین کے زمانے کے بعد اولین سے آخرین مسلمانوں میں جو قبر پرست ہیں ان کے یہاں بھی ایسا شرک نہیں پایا میرے بھائیوں سرہ سر آدمی کہہ رہا ہے کیا کہ عبدالقادر جیلانی مرتبہ علوہیت میں دی استغفر اللہ بہرحال میرے بھائیوں آگے میں کہتا ہوں شمس الدین افغانی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات اس سے بلند برطر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ علوہیت اور غوثیت کے مقام پر فائز ہو اللہ کی ساتھ اسے بری کس دم ہے کس کو عمت ہے کون اس لائق ہے کہ اللہ تعالی کے میرے بھائیوں مرتبہ علوہیت پر غوثیت پر قائم آگے کہتے ہیں کہتے ہیں میں شمس الدین افغانی کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنی قبر پرستانہ سوفی خرافات میں عبدالقادر جیلانی کو سراحت کے ساتھ علوہیت کے مقام پر فائز کرنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں سمجھ رہے نا کہتے ہیں مجھے نہیں یقین تھا میں نہیں سوچتا تھا کہ سراحت کے ساتھ اور پوری جماعت کا سب سے بڑے عالم میں سے ایک بڑا عالم کہتا ہے کہ چند مثالیں بحث سمندر سے قبر پرست ہیں اب کیا کسی کو ان کے قبر پرست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے یہ شیخ شیخ شمس الدین افغانی رحمت اللہ یہ بات دے بہرحال میرے بھائیو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جدید منحج کے سلسلے میں جو نئے طریقے نئے منحج نئے راستے ہیں ان کو ہمیں اللہ کی توفیق کے ساتھ عقائق کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں مستند حوالوں کی روشنی میں پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عوام کو خواس کو اس سلسلے میں فکر بندی کی توفیق اطاف فرمائے تاثب سے جمہود سے طرف داری سے جانب داری سے عصبیت سے اللہ بچ کر حق کو قبول کرنے کی اور باطل سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین وصحبی اجمعین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ